ملتان کے علاقے یونین کونسل اٹھارہ میں ڈیپٹی میئر حاجی سعید انسارے گلیوں میں ٹیفٹائر منصوبے کا افتتاہ کر رہے ہیں سابق رکن سبائی اسمبلی آمیر سعید انساری بھی ان کے ہم راہے ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں نوائندہ روحی اتل آشاری سی اتل آشاری بتائیے گا عجیب بلکل ایسے ہی ہے یونین کونسل اٹھارہ میں آج سیورج لائن منصوبے کا افتتاہ کیا گیا ہے جس میں سابق رکن سبائی اسمبلی آمیر سعید انساری موجود ہیں حاجی سعید انساری ڈیپٹی میئر موجود ہیں اور سیٹی صدر پاکستان مسلم لیگ نون رانا شاہد الحسن بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اور ایک بڑا مسئلہ تھا اس علاقے کا بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارا علاقہ اس سے مستفید ہوگا ہم انہی سے بات کرتے ہیں حج سے فرمائیے گا کہ کیا کہیں گے آج کے اس منصوبے کے حوالے سے اور ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کے کاموں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں روحی چینل والوں کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہماری کوریج کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی پی وان نائن فائیو میں بے شمار مسائل ہیں سیوریج کی حوالے سے لیکن الحمدللہ ہم نے تقریباً سیمنٹی پرسنٹ ان کو حل کر لیا ہے آج جو یہ لائن یہاں ہم ڈال رہے ہیں پندرہ سو فٹ کی لائن ہے یہ چوبیس انچ کی لائن ہے اس سے تقریباً شاہین آباد، مومن آباد، بیبا کلونی، شریپورا، شاہ رکن عالم ان کو ہم نے تین عصو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور یہ لائن ڈلنے سے انشاءاللہ بارش کا پانی بھی باہر نہیں آئے گا بارش کا پانی بھی باہر نہیں آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے گا اچھا رانا شاہد علیہ السلام صاحب بھی موجود ہے رانا صاحب آپ بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنا کام جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ این اے ایک سو پچاس میں پی پی ایک سو پچانوے جو ہے ہمارے رانا محمود صاحب کو کوئی بتیس کروڑ ملے تھے تو ایکوئلی اس کو ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا عامر سعید صاحب اور سعید انساری صاحب کی مشاورت سے تو یہاں پر یہ پہلے ابتدا ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے دو کروڑ ہم نے اس یونن کونسل کو اور دیئے تو اللہ کے حکم سے یہاں پر کوئی مسائل نہیں رہیں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً مسائل جو ہے اس کی عماجگہ تھی ایک سو پچانوے اور چانوے لیکن قائدین نے بڑی مربانی کیا ہے عامر صاحب کو بھی اور رانا محمود صاحب کو بھی تو یہ ہم آنے والے اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہت سارے افتتائیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بتیس کروڑ کے اسے یہ اور اس کے بعد کوئی پچیس کروڑ کا فان یہ آیا ہے اور تیس کروڑ کا ایک فنڈ اور آ رہا ہے جو ان کا مشترک ہے اور آ رہا ہے بلکہ ہم عامر سعید انساری صاحب سے بھی بات کریں گے انساری صاحب آپ آئیگر کیا کہیں گے کہ آگے کے کیا منصوبے ہیں ابھی جو باقی ٹائم بچ گیا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم بچ گیا ہے معاملات تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کبر کرتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ زندگی کے ساتھ ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں جس جزا سے مسائل سامنے آتے ہیں اس طرح سے اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل جاتا ہے تو ہم قیادت کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے میر بانی کی ہے ہمارے اوپر جو فنڈز ہمیں مہیا کی ہیں اور اس کی بدولت ہم نے اہلیان علاقہ کے جو درینہ مسائل تھے نا جو جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے حل ہو جانے چاہیئے تھے جو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں حل ہو رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالی ان میں ہم نے جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ پہل کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان تمام معاملات کو حل کر کے ایک انشاءاللہ خوبصورت جو ہے وہ شہر انشاءاللہ تعالی بنائیں گے خوبصورت شہر جو ہے وہ بنائیں گے نوجوان قیادت جو ہے ظاہری بات ہے وہ اپنے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں جو منصوبے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ پی رہے ہیں کہ وہ ان کا افتتابی کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان منصوبوں کی بدولت وہ بھی جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں جی